جسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینی سائنٹیفیک آفیسر اگرانومی تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کون سے زہریں استعمال کی جائیں ملٹی نیشنل کی یا جنیرک کمپنیز کی یہ دیکھیں دونوں کی بیشمار زہریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور یہ پیسٹی سائیڈ استعمال کیے بغیر کوئی بھی فصل جانا وہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتی اب یہ ناغذیر برائی کے طور پر آپ سمجھ لیں جیسے بھی یہ انپوٹ کا حصہ سمجھ لیں یہ تو فصلوں میں اس حد تک ضروری اس طرح فصلیں ان پیسٹی سائیڈ کی ایڈکٹیڈ ہو چکی ہیں جس طرح کہ کوئی بندہ چائے یا سگرٹ کا اس کے بغیر وہ چال ہی نہیں سکتا تو اس طرح کا معاملہ بن چکا ہے یہ ہوا کیوں ہے اس کی وجہ کہ اوپر میں کسی وقت پھر یہ ویڈیو بناوں گا لیکن یاد رکھیں کہ کیڑے بیماریاں اور جڑی بوٹیاں وائرسز اور نیمانٹورز وغیرہ کے لیے جو ہے نا پیسٹی سائیڈ کا استعمال جو نا انتہائی ناغذیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب آ گیا کہ ہمیں کون سے دہرہ استعمال کرنے چاہیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ملٹی نیشنل کی پیسٹی سائیڈ جو ہیں وہ مجموعی طور پر بہتر کوالٹی کی ہوتی ہیں تو میں تو ان کا نمائندہ ہوا پھر ایسی بات نہیں ہے یا میں یہ کہوں کہ جنیرک کمپنیز کی طرف سے جتنی بھی پیسٹی سائیڈ سپرائی کی جاتی ہیں وہ دو نمبر ہوتی ہیں یہ بات دروس نہیں ہے بعد ان کے درمیان میں کوئی اور ہے بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر دیکھیں ملٹی نیشنل کی بہت سے آپ سنجنٹا کی مثال لے لیں ان کی بیشمار بلکہ اکثریت جو ان کی پیسٹی سائیڈ وہ چائنہ سے آتی ہیں جنیرک کی جنیرک کمپنیز جو ہیں نیشنل کمپنیز کی وہ بھی چائنہ سے آتی ہیں تو سورس سے سورس اگر ایک ہی ہے تو پھر کس طرح ان کا فرق ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا تیس سالہ تجربہ ہے کہ مجموعی طور پر تو ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو ہیں نا اکثر پیسٹی سائیڈ وہ بہتر ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی بھی بعض پیسٹی سائیڈ جو ہیں وہ غلط نکل آتی ہیں توپوگارڈ کن کی تھی سنجنٹا کی تھی نا توپوگارڈ تو وہ اس کا ریزیڈیول ایفیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ آلو کے اوپر سپریہ کرتے تھے تو اس کے بعد والی فصل بھی اس کے اوپر بھی ایلی ایفیکٹ آتا تھا تو آپ کو گیزہ پیس کومپی کا بھی پتا ہے کہ بہت اچھی پرادکٹ تھی لیکن ذرا موسم گرم ہو جاتا تکمات کو کتنا نقصان پہنچتا رہا ہے اسی طرح بڑے بڑے شہید دیکھے ہوں گے پر اٹلانٹس کا شہید کوئی نہیں دیکھا کسی نے اٹلانٹس نے بھی بڑے نقصانات کیے ہیں تو ہر بیسٹی سائیڈ کی بعض ان کی سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے نا ہم اگر استعمال کریں تو تو یہ نا ان کی سپیسیفکیشن کے مطابق استعمال کر کے ہی ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کی زہریں اگرچہ اچھی ہیں لیکن ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ہمارا ذمہ دار جو ہے نا وہ غریب ہے وہ زیادہ قیمت والی زہریں نہیں خرید سکتا تو ان کے آلٹرنیٹ کے طور پر جو ہے نا جنیرک کی دستیاب ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے جنیرک کمپنیز نے ملٹی نیشنل کو نتھ ڈالی ہوئی ہے کہ چلے ان کی قیمتیں مناسب حد تک رکھی ہوئی ہیں ورنہ یہی جو ملٹی نیشنل کی زہریں ہیں جو اب ہمیں ایما میکٹرن اگر ہمیں پانچ سو میں ملتی ہے تو اگر پروکلیم یہ تین ہزار میں ملنی تھی لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ پروکلیم کی قیمت بھی آٹھ سو کے راؤنڈ باؤٹ ہیا ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے تو ان ملٹی نیشنل کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جنیرک نے تو اپنا رول ادا کیا ہے یہ بہت اچھی بہت بڑی بات ہے لیکن ایک چیز میں نے یہ دیکھیا ہے کہ ملٹی نیشنل کی جو اچھی پرادکٹس ہیں ان کی دستیابی کے مسائل ہیں ہر بندے کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی ہر جگہ سے آویلیبل نہیں ہوتی صرف بڑے بڑے سٹور جو ہیں وہاں سے ہی ملتی ہیں پھر یہ ہے کہ ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے ٹریننگ کے بغیر جو ہیں ان کا استعمال ہم جنیرک کمپنیز کی پیسٹی سائیڈ استعمال کر کے ہم بہت دفعہ کم فائدہ اٹھاتے ہیں یاد رکھیں کہ جنیرک کمپنیز ان کی پیسٹی سائیڈ سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے پوری ٹریننگ دماغ اگر بندہ لڑا لے پہلے کہ ینگر سٹیج ہو جڑی بوٹی کی ینگر سٹیج ہو کیڑے یا بیماری ابھی ابتدائی سٹیج میں ہی ہو اس کی پہچاننے کی صلاحیت بندے کے اندر آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر ملٹی نیشنل کی ہی پیسٹی سائیڈ کری دی جائیں جنیرک میں نے دیکھا ہے بڑے ترقی پسند ترقی آفتہ زمیندار جو ہیں میرے کانٹیکٹ فارمر ہیں وہ بلکل جنیرک کی ہی استعمال کرتے ہیں اور پیڑا بیماری اور جڑی بوٹی کو بروقت کنٹرول کر کے رکھتے ہیں دیکھیں مجموعی طور پر جنیرک کمپنیز نے جو ہےنا اتنا زیادہ سب سٹینڈڈ مال مارکیٹ میں ڈالا ہے کہ ہماری پیسٹ کے اندر جو ہےنا ریزیسٹنس پیدا ہو گئی ہے اس جرم میں ملٹی نیشنل شریک نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اس کا چیک ان بیلنس کا سسٹم جو ہےنا ہمارا وہ کمزور ہے ادر وائز جنیرک اور ملٹی نیشنل دونوں جو ہےنا دونوں کی پرادکٹس جو ہےنا یہ قابل اعتبار ہیں تو اب آ گیا کہ ایک خاص بات میں کہوں گا کہ سستہ رووے بار بار مہنگا رووے کوئی بار تو ملٹی نیشنل کی جو بندہ پروفیشنل کاشت کاری کر رہا ہے نا وہ کس طرح وہ جنیرک کی دعای خریدے گا وہ کیوں اپنی فصل برباد کرے گا لیکن جو بندہ اچھی طرح دماغ لڑا لے گا پہلے ہی وہ پروکلیم کی بجائے ام ایک تا نہیں لے گا کراٹے کی بجائے وہ اس نے لیمڈا اور کراٹے کی قیمت کا فرق اگر ہے نا تو اس نے لیمڈا ہی خرید لینی ہے بھئی وہ تال سٹار کی بجائے بائی فینٹرین کو ترجیح دے گا بشرتے کے چھوٹی سٹے کے اوپر آپ فال آرمی ورم کوئی لے لیں اگر فرسٹ اور سیکنڈ ان سٹار کے دوران اس کو اس کے اوپر کوئی سپریہ کر دی جائے ام ایکٹرن سپریہ کر دی جائے تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو اگر یہ چوتھی پانچویں سٹار پر آیا تھا بڑا سنڈ بان جاتا ہے تو میں نے خود یہ ٹرائل کیا ہوا ہے کہ ملٹی نیشنل کی بہت سی جو پیسٹی سائیڈ ہیں وہ بھی اس کے سامنے بے باس ہیں تو تو میرے آج کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے کی ٹریننگ نہیں ہے جو بھری طرح ویل ایکوپ نہیں ہے تو اس کو اس کو چاہیے کہ وہ ملٹی نیشنل کی دوائی کو خریدے تاکہ غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس غلطی کو بھی کور کر جاتی ہیں جو بندہ ٹرینڈ ہے وہ بالکل اپنا ایکانومی کو وہ دیکھ سکتا ہے ورنہ لے مین جو ہے وہ اپنی ایکانومی کو صدح نہیں کر سکتا بالکل ہی جو بعض ایسی ہیں جنیرک کمپنیز کی پیسٹی سائیڈ اتنی ہلکی ہیں کہ ان کا ریزلٹ ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہوتا بندے کو ایک سپریز ہے جو کام چلنا ہوتا وہ وہاں پہ دو اور تین مرتبہ سپریز کرنی پڑتی ہے اور ملٹی نیشنل کی جو پیسٹی سائیڈ ہیں ان کی قیمت سے بھی زیادہ قیمت خرچ کرنا پڑ جاتی ہے تو اس سلسلے میں اصل میں جو جنیرک کمپنیز والے ہیں ان کے لمبے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں اپروچ کر کے وہ جلی مالی جو کام ہے نا دور دراز دیہاتوں میں ایسے علاقہ جات جہاں پہ چیکنگ کا نظام زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتا وہاں پہ وہ بیچتے رہتے ہیں تو جبکہ ملٹی نیشنل نے جو ہے نا اپنا ایک میار قائم رکھا ہوا ہے یہ اگرچہ ہم ملٹی نیشنل کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں ان کے نمائندے نہیں ہیں کہ ان کی ہی دوائیاں بتائیں لیکن دیکھیں اگر ہم نے آئیڈیل کا پروفیشنل کا استکاری کرنی ہے تو ہم پروفیشنل ہیں ہم پروفیشنل جو ہم سٹینڈر کے طور پر جن پیسٹی سیڈ کو یوز کرتے رہے ہیں ہم تو ان کو ہی سوجیسٹ کریں گے البتہ یہ ہے کہ مشورے کے طور پر ان کے آلٹرنیٹ اور ٹریننگ کے ساتھ جنرک کمپنیز کی جو ہے نا وہ پیسٹی سیڈ بھی ہم سوجیسٹ کرتے ہیں